رب پہ آتی ہے دعا بن کے کمننا میری رب پہ آتی ہے دعا بن کے کمننا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری رب پہ آتی ہے دعا بن کے کمننا میری موسیقی وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پہاول نگر حکومت پنجاب کے پروگرام نوجوانوں کے لیے یقینی روزگار کی فرامی کا عملی حصہ ہے جس طرح غربت اور افلاس انسان کو انسانیت سے دور کر دیتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں جہاں بے روزگاری کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے وہیں نوجوانوں کی بڑی تعداد جرائم کی طرف مائل ہو رہی ہے نوجوان نسل جو ملک کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ان کی ایک بڑی تعداد بے روزگاری کا شکار ہے جس کے باعث سٹریٹ کرائم کی اکثر وارداتوں میں گرفتار افراد اپنی معاشی مجبوریاں بیان کرتے ہیں پاکستان دنیا کے دھائی سو ممالک میں سے وہ چوون ماں ملک ہے جس کی مجموعی آبادی نوجوانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے آج گلوبل ویلج کے سانچے میں ڈھلتی دنیا کے تمام ممالک جہاں اپنی بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کو روزگار اور دیگر سہولیات دینے کے لیے کوشہ ہیں وہیں پاکستان کو روزگار اور تعلیم کے مسائل کا سامنا ہے وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بہاول نگر پنجاب وکیشنل ٹریننگ کانسل حکومت پنجاب کا ایک زیلی ادھارہ ہے جو کہ پنجاب وکیشنل ٹریننگ کانسل ایکٹ یکم اکتوبر انیس سو اٹھانوے کے تحت مارز وجود میں آئی کانسل کا اولین مقصد زکاة کی رقم کو بہتر مصرف میں لاتے ہوئے مستحقین زکاة کو آلہ اور میاری فنی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں ملک و قوم کے لئے کارامت بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ٹی اے کا قیام ہے انیس سو اٹھانوے میں جو ہے عمل کو دیر آیا جو ہے اور یہاں دس وی ٹی اے جو ہے کھولے گئے جو ہے وہ پائلٹ پروجیٹ کے طور پر کھولے گئے اور جو ہے جس میں بھاول لگے بلال جو ہے بھی شامل تھا اور اس پر جو ہے اس کے بنیادی مقصر میں جو چیز جو ہے شامل تھی اور جو ہے اس کے مطالی پیچھے گورنمنٹ اور پاکستان کا خاص تھا اور پاکستان کا جو بنیادی مقصر تھا مجھے ہی تھا کہ ایسا طبقہ اور ایسے سٹوڈنٹس جو کسی بھی گزرہ بجا سے خاص تھا اور پرماشی یا کسی بھی گزرہ بجا سے تعلیم جانی نہیں رکھاتے ان کو بیس مواقع فرام کی جائیں تاکہ وہ ان کو انرمند ہو کر ہمارے مانشن میں ان شہد مند دیا ہے اس کا ایک اوکر بن سکے اور اس کی لئے گورن پاکستان میں جو ہے جو ہے زکاٹ ڈپارٹمنٹ کے تاہمت سے جو ہے ان اداروں کا انداروں کی بنیاد رکھی جہاں مختلف جو بہا ہے زندگی میں جو ہے فرمی تعلیم دی جاتی ہے اس کا جو بنیادی مقصد اور اس کا جو بنیادی تھیم تھا وہ باقی داروں سے ایسے مختلف تھا کہ اکثر جو ہے گورنٹ جو ہے اندار اور سکالرشیٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے بچوں کو دیتی ہیں پیسوں کی صورت میں سائٹ پرٹ کی صورت میں جو اکثر بچے جو ہے اکثر جو ہے خاندان ان کی ضبوریات کا خیال کرتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں وہ جو ہے ان چیزوں کو غلط استعمال کرتے ہیں جیسے جو اٹھ سکت پیسے دیتی ہے جو ہے آپ کی جو ہے مارشی بہادی کے لیے تو لوگ شادیوں میں بیانوں میں کسی اور موبائلوں پر اس طرح کی جو ہے بیجا چیزوں کو اس کو سرف کر دیتی اب گورنٹ نے ایسا نظام تعلیم یا ایسا سسٹم دیا جو اس کے تحت زکاة بچے کو جو ہے فیزیکل کیس کی صورت میں نہیں بلکہ جو ہے ہنر کی صورت میں بچے کو دی جاتی ہے اور گورنٹ اس کے تمام اخراجات برداشت کرتی ہے جو اس کی جو ہے تعلیم پہ آتے ہیں بعض طور پر ہمارا سسٹم اس کی یونیک ہے کہ ہم جو ہے بچے کو نا صرف جو ہے یہاں پر ایک ایک چیز جس میں یونی فارم کتاب اس کے استعمال میں آنے والا کنزیوں بل اس کے استعمال میں آنے والا مہن بل ایک ایک چیز ہم اس کو فری کموائٹ کرتے ہیں بہاول نگر جنوبی پنجاب کا اہم دلہ ہے اور پاکستان کی ترقی میں زراد کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے یہاں پی وی ٹی سی کی سربراہی میں آٹھ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں جو اس شہر کی نوجوان نسل کو ہنر مند بنانے میں سرگرم عمل ہیں ان اداروں میں اسحادثہ طالب علموں کو پوری دل جمع اور لگن سے ہنر مند بناتے ہیں حکومت نے غریب افراد کو حصول روزگار کا اہل بنانے کے لیے اس سکیم کا اجرا کیا ہے اس سکیم کے تحت ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی فیس وشمول ٹریننگ کے تمام اخراجات کی ادائیگی وظیفہ سے کی جاتی ہے جس کا اجراہ سلی زکاة کمیٹی کی منظوری سے ہوتا ہے دوران دربیت معقول وظیفہ کتابیں یونی فارم اور پریکٹیکل کا تمام سامان بلکل مفت مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ یہاں پہ نو ٹریڈز یہاں پہ چاہ رہے ہیں اور دو کیمپسز بھی چل رہے ہیں اس پہ کچھ ٹریڈز ہمارے ایڈ منس کے بھی ہیں کچھ بارہ منس کے بھی ہیں چودہ منس کے ٹوٹل ہوتے ہیں لیکن اس پہ بارہ ماہ ٹریننگ ہوتی ہے اور دو ماہ انٹرنشپ ہوتی ہے انٹرنشپ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بچے جو کچھ یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ آگے جائے کہ اس کو پریکٹیکل پر فارم بھی کریں سپوز ہے ایک بچہ ہے کپیوٹر کا اس نے یہاں پہ ورڈ ایکسل پاور برنڈ سکھا ہے تو آگے جب فیلڈ میں جائے گا مارکٹ میں جائے گا وہ انڈسٹری میں ہم ان کو بھیتے ہیں آفیسیز میں بھیتے ہیں وہاں پہ تاکہ وہ وہاں پہ جائے اور وہ پر فارم کرے کہ مارکٹ میں کیسے کام ہو رہا ہے اور وہ جو اپنی ٹریننگ ہے اس کو اپلائی کرے وہاں پہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کانسل کے زیر انتظام ان اداروں میں روزگار کے میسر مواقع کی مناسبت سے اعلیٰ میار کی ٹریننگ دی جاتی ہے کورس کی تکمیل کے بعد پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کانسل حکومت پنجاب کی طرف سے سند کا بھی اجرا کیا جاتا ہے کورس مکمل کرنے کے بعد تقریباً اسی فیصد طلبہ و طالبات برسر روزگار ہیں میں نے اپنی ٹریننگ کورس کمپلیٹ کر دی اپنے اقسام ہو گئے ہیں تو میرے ماشی اللہ اچھا سیدھتی ہے ایدر سے بہت اچھا میں نے پیٹی پرپیشل کارٹینگ سب کچھ کمپلیٹ بہت اچھا سکھاتے ہیں تو میں نے اب پالر بھی در بنایا ہے پالر میں کام ہو رہا ہے تو اب میں دبائی سیٹ ہونا چاہتی دبائی میں جا کے اتنا کام کنٹیل رکھنا چاہتی تو اپنے ہسمند میرے ہسمند بھئی اور اپنے ہسمند کے ساتھ پاندر نے کندہ مناتا ہے اسلام علیکم میں بیوٹیشن ٹریڈ سے میں بیوٹیشن ٹریڈ کی میڈم سنوبر ہوں اور یہاں پر میں تقریباً چودہ سال سے ایز انسٹکٹر جاپ کری ہوں یہاں پر ہمارا یہ ادارہ جو ہے اس میں بیوٹیشن سے ریلیٹیڈ ایسی ایسی جدید الیکٹونکس ہیں ایکویپمنٹ ہیں جو کہ بیرے خیال میں اس پوری ڈسٹک میں نہیں ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ بچوں کو سکس مند کا کورس کروایا جاتا ہے بیوٹیشن کا اور اس کے علاوہ اس میں ڈو مند ہون جوب ٹریننگ پہ بھی بیج جا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تو یہ دوسرے کے اوپر ورک کرتی رہتی ہیں لیکن جب یہ اون جوب ٹریننگ پہ جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں چانس ملتا ہے کہ وہ کلائنٹ ڈیلنگ سیکھتی ہیں کلائنٹ ڈیلنگ کے ساتھ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ مزید انکروڈ ہوتا ہے اور معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وی ٹی آئی بہاول نگر میں بھی آٹھ مختلف شعباجات میں مفت فنی تربیت مہیا کی جاتی ہے جن میں کمپیوٹر ہارڈ ویر نیٹ ورک پروفیشنل کلینیکل اسسٹنٹ بیوٹیشن ڈریس میکنگ الیکٹریکل اور ایمبرائیڈری وغیرہ کے مختصر دورانیہ کے کورس کروائے جاتے ہیں یہاں پہ ہم بچے کوئی سکیل دیتے ہیں ڈریس میکن کی حوالے سے ہزار پر مہانہ بچے کو مزیفہ دیتے ہیں پہلے ہمارا ایک سال کا کورس تھا اب ہمارا سکس مند کا کورس ہے دو کلاسے ہوتے ہیں ایک مورننگ ویرہی گھر میں پر super vision کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں چھوٹا سا set up بنایا ہے مشینیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ تو بچے ہیں بٹھا رکھی ہوں انہوں نے وہاں بچی سے وہ اسی بچی سے دو سر روپے مہانہ کسی سے سر سر روپے مہانہ لے کے اپنا دینے اس میں وہ چلا رہی ہیں اس طرح سے بعض بچے اپنے دھومیں ویسے ہی کام کر رہے ہیں درزن جیسے کام کرتی ہے یہ تمام کورسز پنجاب سکیلز ڈیویلپمنٹ فنڈ سکیم کے تحت کروائے جاتے ہیں گریلو وائڈن سے لے کر ہوم اپلائنسز تھیری فیز، سولر پیرل، ایسٹی ریپیرنگ، سروسنگ، اسٹاللشن یہ سارا کام سکھاتے ہیں کہ ایک بچہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ ڈیویسٹی کے ساتھ جب وہ مارکٹ میں جاتا تو اس پر تقریباً ہاں طرح کا تعام آتا ہے سیکرڈلی ہم لوگوں نے چونکہ مارکٹ کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح کا کام کرنا ہے تو ہم ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے کہ مارکٹ میں ہمارے بچے کی آورکٹ کیا ہے تو اس حوالے سے ماشاءاللہ ہمارا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ بہت ایکسیڈ رہا ہے اور اینڈ کمپنی کے ساتھ ہمارا ایک مہتا ہے جس میں ہمارے بہت سارے بچے جہاں ہیں وہ سکسٹین تھاؤزنڈ پر مت کے حساب سے لے رہے ہیں سیمیز نا کےسیڈ یو اے ای میں تقریبا ہمارے فورٹی کے قریب سٹوڈنٹس ہیں جو اوور فیفٹی تھاؤزنڈ کمارے ہیں یہ میرا شعبہ جادہ کمپیوٹر سوٹویر ہے اور یہ نائنٹین نائنٹین نائنٹ سے سٹارٹ ہوا تھا اور تب سے لے کر میں یہاں پر کام کر رہا ہوں اور اس شعبہ کی ورک سے بہت زیادہ ہے اس حوالے سے ہے کہ ہمارے باہت اوٹ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایٹی پرسنٹ جاؤب کر رہے ہیں اس وقت جب جاب ہے انہیں باہتے ہیں ون شیر کے لیے آتے ہیں سکس مانت ہم ان کو یہاں پہ ڈینے کرواتے ہیں ہسپیٹل کے اندر جس میں ان کو ہم بیسک نولیج پرس ان کے ساتھ پریکٹیکل وہ پرپارمنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے بعد یہ چھے ماہ کے لیے ہمارے بچے ہسپیٹٹ چلے جاتے ہیں وہاں ان کو ہم اوٹڈی میں ڈاکٹروں کے پاس مختلف کیولٹی میں وارڈز کے اندر میڈیکل سرجیکل اس کے لیے آرسپیڈنگ وارڈ ہے اینٹی ہے چلڈرن وارڈ ہے ٹی بی وارڈ ہے یا کارڈنگ وارڈ ہے وہاں پہ یہ بچے اب مجلوٹی پرفارمنٹ کرتے ہیں مختلف شعبہ جات میں سیلف فینانس اسکیم کے تحت چار ماہ کے مختصر دورانیہ کے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں یہ شارٹ کورسز پورا سال جاری رہتے ہیں کورس کی تکمیل اور دو ماہ کی آن جاب ٹریننگ کے بعد وی ٹی بہاول نگر طلبہ و طالبات کے روزگار کے حصول کے سلسلے میں تمام تر کوششیں بروے کار لاتا ہے میں نے اس ادارے میں پہلے ایڈمیشن لیا جنرلیس ادار سولان تو یہاں پہ چھ منت ہمیں سر نے پڑھایا ہے اس کے بعد ہمیں ٹریننگ کے لیے ڈی ایچ گیو ہسپٹل میں بھیجا گیا وہاں پہ ہمیں ٹریننگ کروائے گئی اس کے بعد دو منت ہم نے او جیٹی کی ہے اس کا بینی فیڈر میں یہ ہوئے ہے سب سے پہلا بینی فیڈر تو یہ ہے کہ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا روزگار بھی ملے گئے مجھے میں ہسن علی اور میں ہم سٹوڈنٹ ان ٹرین کمپیوٹر ہارڈوئر اور نیٹورک پروپیشنل اس ٹرین میں بہت سے ایڈوانٹیجیز ہیں جس میں سے میں آپ کو کچھ بتا دیا تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے سوفٹر میں تو ہم صرف سوفٹر سیکھتے ہیں اب اس میں ہم کمپیوٹر کو اس کے انٹرنل پارٹ کے بارے میں کچھ نہیں باتا اب اس میں ہم کمپیوٹر کے انٹرنل پارٹ دیکھتے ہیں انہیں انالائز کرتے ہیں ہم کے بارے میں سیکھتے ہیں پہلے ماسٹر کی ہے لیکن کمپیوٹر کے مطplain先 properly اتنی واقعیت نہیں تھی یعنی آج کل دور کمپیوٹر کا ہے اس لئے میں مزید کمپیوٹر سیکھنے کے لئے میں نے قابل نگر میں بیٹی ہے میں یہ یہاں اپلای� ہی ہے مختلف تنظیموں سے رابطہ کرنے کے بعد ان کی نوکریاں دلوانے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس سسلے میں آداد و شمار کے مطابق اب تک اسی فیصد طلبہ و طالبات مختلف اداروں میں اپنے فرائض منصفی سرانجام دے رہے ہیں مزید حکومت پنجاب کی طرف سے پاس شدہ طلبہ و طالبات کے لیے کاروبار شروع کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے تک کا کرز حسنہ بھی دیا جاتا ہے یہاں سے تربیت یافتہ کاریگر اور ہنرمند شخص اپنے خاندان کے لیے یقینی روزگار کا حامل خاندان کے دیگر افراد کے لیے قابل تقلید ہستی اور حال کی خوشحالی اور بہتر مستقبل کا امین ہوتا ہے جہاں وی ٹی ای بہاول نگر کی افرادی قوت کو ہنرمند بنا کر معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے وہاں وی ٹی ای ان طالب علموں کو اخلاقی طور پر بھی مضبوط بنا رہا ہے اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے جینا سکھا رہا ہے اسی طرح وی ٹی ای بہاول نگر کے پسماندہ ظلہ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے وہاں اس ادارے کو کچھ مسائل بھی درپیش ہیں مثلا بیلڈنگ اور سٹاف کو بڑھا کر مختلف شعبہ جات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں ان تمام مسائل کا حل جلد مندرہ ہم پر آئے گا موسیقی